السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں سب آپ لوگوں کو عید بہت بہت مبارک ہو ابھی ہو رہی ہے رات اور صبح ہے عید تو پٹا پٹ سے میں نے لگا لی تھی اپنے ہاتھ میں مہندی کیونکہ امرجنسی میں میں نے جانا بھی نہیں تھا اور مجھے بہت سارے کام تھے میری فرس ٹریٹ تھی اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ میں نے دیکھیں شادی میں لگا رہا تھا تو اس کی نشان ابھی تک ہے تو میں ڈر رہی تھی تو میں نے یہاں پر ریڈ کو نہیں لگائی تاکہ ریشس فغیرہ نہیں ہو جائے اور آپ لوگوں کو بتائیں میری مہندی کیسے لگ رہی ہے کومنٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا اور یہ والی دیکھیں یہ میں نے سامنے والی بھابی سے لگوائی ہے اور اپنے پاؤں پر بھی میں نے خود لگائی ہے مہندی اور یہ بلکل بھی رییکشن نہیں کری اور بہت ہی اچھی تھی بلکل بھی خارش فغیرہ نہیں کیونکہ میری سکن سینسٹیو ہے تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور آج یہ دے تو فٹا فٹ سے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو خیر میٹھے میں بنا رہی ہوں ابھی رات ہو رہی تھی تو فٹا فٹ سے ہم میٹھا بنا رہی تھے دو پیکٹ میں نے لیا یہاں پہ کسٹر اور دو کلو لیا ہے میں نے یہاں پہ دودھ دودھ کو اچھی طریقے سے ہم نے یہاں پہ بوائل کر لیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ آدھا کب بھر کے یہاں پہ چینے ڈالی ہے اور یہ میرا مگ ہے تو اس کے ہی ساپ سے ڈالی ہے کسٹر بنانا ویسے بہت ایزی ہوتا ہے پیچھے بھی لکھا بہتا ہے اس لئے میں نے زیادہ آپ لوگ کو ریسپی نہیں بتائی تو فٹا فٹ سے یہاں پہ ہم نے دو پیکٹ جو تھے اس کو ہم نے یہاں پہ مکس کر لینا ہے دودھ کے اندر ہی اس کے بعد ہم نے فٹا فٹ سے ریڈی کر لینا ہے کسٹر تو یہاں پہ میں کپ میں دودھ ڈال رہی ہوں یہاں پہ میں نے دونوں پیکٹ ڈال دی ہیں دیکھیں جب اس طریقے کا ہو جائے گا اس کو اچھی طریقے سے ہلاتے رہنا ہے اور دیکھیں ہمارا ماشرلہ سے کسٹر ریڈی ہو گیا ہے میرے پاس گھر میں جو کچھ بھی تھا میں نے اس کے اوپر سپرنکل کر دیا آپ لوگ کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی ڈال دے آپ لوگ فروٹس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں فروٹس نہیں ڈالتی سفیان کو فروٹس اچھی نہیں لگتے تو میں یہاں پر یہ سبی سامان جو بھی تھا یہ ڈال دیا تھا میں نے تو خیر میٹھا ہمارا بن گیا تھا اور میٹھا باتنا بھی تھا تو فٹا فٹ سے میں نے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا اور میرے ہزبن کو بہت پسند آئے تھا اس کے بعد ہم لوگ سو گئے پھر صبح اٹھی صبح اٹھ کر میں نے اپنی دوبارہ سے تیاری شروع کر دی تھی رات میں تھوڑا سا ہی ٹائم ملا تھا کیونکہ چاندرہ تھی سونے کا ٹائم تھوڑا سا ہی ہوتا ہے تو خیر یہاں پر فٹا فٹ سے اپنے ہزبن کو میں نے بھیج دیا تھا نماز پڑھنے ساڑھے ساتھ کا ٹائم ہو رہا تھا یہاں پر اور انہوں نے مجھے ایک آرڈر دیا تھا کہ جب میں آؤں تو تم مجھے ریڈی ملو تو فٹا فٹ سے ہم نے ریڈی ہونے لگ گئی تھی تو یہاں پر میرے کپڑے بغیرہ جو تھے وہ میں رات کو پریس کر لیے تھے تو یہاں پر میں ایک گرین کلڑ کا سوٹ پہنوں گی میں آپ لوگ کو فل دکھاتی ہوں اس کی سلپس پہ کام ہوا ہے اور کہیں پر بھی نہیں ہوا کیونکہ آج چاچی بغیرہ رکھے جانا تھا اور گھومنے پھنے جانا تھا تو میں نے ڈیسنٹ سا پہنا تھا کیونکہ آج گرمی بہت زیادہ تھی بہت زیادہ چھ بجے بھی دھوپ نکلی تھی آج بہت زیادہ گرمی تھی گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی اور مجھے فلو بھی ہو گیا تھا گرمی کی وجہ سے تو اب میں فٹا فٹ سے چینج کر کر آتی ہوں پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں یہ میں نے ڈریس پہن لیا ہے اور یہ بہت ہی کیوٹ لگ رہا تھا پہناوا بہت سویٹ لگ رہا تھا اور بہت ہی سمبل تھا لیکن یہ پہناوا بہت ہی پیار لگ رہا تھا پہرے دن کے حساب سے پرفیکٹ لگ رہا تھا تو ابھی جو ہے صوبہ میرے سفیان کے بابا آئے تھے میرے باب پاپا تو انہوں نے مجھے دی ہے یہ ایدی کچھ ہے تو ہم یہ فٹا فٹ سے ہم بیگ میں رکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم فٹا فٹ ریڈی ہوتے ہیں دیکھیں یہ میری لک ہے اور یہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی پہنے بھی بھی میرے ہزبین کو بہت ہی پیاری لگی اور اس سے بہت ہی ایزی رہی ہوں کل جو میں ڈریس پہنوں گی وہ بہت ہی ہی ہوگی تو وہ بھی میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگوں نے جلدے سے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آکن کو بھی ضرور ہیٹ کر دینا ہے تو اب میں سوچ رہی تھی جوالری کیا پہنوں تو یہاں پر یہ سمپل سی میں نے جوالری نکالی ہے تو وہ بھی میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ بہت ہی پیاری سی ہے تو اس میں گرین کا ٹچ آرہا تھا تو میں نے کہا یہی ٹھیک ہے ویسے میں نے پرچیز دوسری کر رہی تھی وہ سرپ ایرنگز تھے اس کے ساتھ گرین کلر کے ابھی جا رہے تھے ہم لوگ چاچی گہر پہ اس کے بعد ہم لوگ جائیں گی کائد آزم کے پارک وہ بہت ہی بڑا ہے اور میں آپ لوگوں کو وہ بھی رکھاؤں گی فل بلاغ تو میں نے پھٹا پھٹ سے اس کو سائی ڈرگ دیا تھا کیونکہ سفیان لیا تھے ناشتہ صبح کیونکہ وہ نے کہا تھا کچھ بناو نہیں پہلی پہلی اید ہے تو ہم لوگ یہاں پہ ناشتہ کر رہے ہیں اور میرے ہزبنڈ بھی ریڈی ہو گئے تھے میرے ہزبنڈ نے یہ والا ڈریس پہنا تھا دیں کتنے پیاری لگ رہے ہیں ماشاء اللہ سے تو ہم ناشتہ وغیرہ کر رہے ہیں آپ لوگ جلدی سے لائک کر دیجئے تو دیکھیں میں نے جولری وغیرہ بھی پہن لی ہے تو ہیری سٹال میں نے یہ نہیں بنانا بھی جولری کے لیے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے ابھی کروں گے میں اپنا میک اپ تو چٹ سے میں اپنا میک اپ کرتی ہوں میں نے لینڈز لگایا تھے گری کلر کے اور یہ والے 14.5 کے لینڈز تھے اس کے بعد ہم چاچی گھر پر جا رہے تھے تو یہاں پر ہم نے لیا تھا کیک اور کیک دیکھیں کتنے فریش اور اتنے اچھے رکھے ہوئے تھے اتنے اچھے ڈیزائن اور ڈیکوریشن قریبی تھی ان کی کے دل چاہ رہا تھا سارے لے لیں بھٹ ہم لوگ نے لے لیا تو پہلے ہی دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ اور یہ مجھے بہت ہی پسند آیا انشاءاللہ لوں گی میں یہ والا کیک تو میں نے لیا تھا یلو والا کیک جو تھا وہ تھوڑا سایڈ سے ڈیمیج ہوا تھا تو اس نے نکال دیا تھا پھر ہمیں دکھایا تو ہم نے ہاں پر دوسرا والا کیک نکلوا لیا تھا تو اب میں دکھاتی ہوں ہم نے کون سا کیک نکالا تھا یہ دیکھیں وہ بتا رہا ہے کہ ڈیمیج ہے یہ والا کیک تو ہم لوگوں نے یہ والا جس کے اوپر دو یلو کلر کے فلارس رکھے بنا ہم نے یہ والا کیک نکالیا تھا یہ بہت ہی مزے کا تھا کیونکہ وہاں پر ہمیں ٹیسٹ کے لیے بھی تھوڑا سا دے دیا تھا جہاں پر گئے تھے ہم لوگ لیکن بہت مزے کا تھا اور یہ لو والا زیادہ مزے کا تھا لیکن وہ اس کی ڈیگوریشن بھی زیادہ پیاری تھی لیکن وہ تھوڑا سا ڈیمیج تھا دیکھیں یہاں پر کتنے پیارے لگ رہے ہیں کیک تو مجھے تو بہت ہی کیک پسند ہے تو میں زیادہ در کیکس کی ویڈیو ڈالتی ہوں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تک کہ آپ میرے all to all vlogs دیکھ لیں تو یہاں پر ہم لوگ نے پرچس کرنے کے بعد چاچی کے گھر پر آ گئے تھے تو یہ ہے چاچی کی پیاری اسی بیٹی مریم اور اس نے ابھی ابھی کٹنگ کروائی ہے اور یہ بہت ہی کیوٹ لگ رہی تھی وائٹ لڑکی فروگ پین کے اور اس کو لگ رہا تھا میں اس کی پچھر لے رہی ہوں تو اس نے مجھے کہا بھابی مجھے پچھرز بھی دکھائیں لیکن میں نے کہا میں نے پچھر نیو بیٹا ویڈیو ڈالی ہے آپ میرے vlog میں دیکھئے گا تو ابھی وقت تھا کھانے کا اور آدھا کھانا ہم کھا چکے تھے مجھے بعد میں یاد آیا تو چاچی کی چھو چھوٹی بیٹی تھی اور ابھی ہم ویٹ کر رہے تھے گاڑی کا تو گاڑی آ گئی تھی کیونکہ گھرمی اتنی زیادہ تھی سفیانے کا گاڑی میں چلیں گے ہم لوگ بائک پر نہیں جائیں گے تو ہم لوگ بائک پر نہیں گئے اور پھر یہاں پر ہم لوگ آ گئے تھے پارک تو دیکھیں گے اتنی گرمی ہو رہی تھی اتنی زیادہ گرمی ہو رہی تھی کہ میری ابھی آواز بھی صحیح سے نہیں نکل لی وائس آور میں صحیح سے نہیں کر پا رہی لیکن میں اپنی ویڈیو آپ لوگ سے ضرور شیئر کروں گی اور پہلی دن کی تھی تو میں تیسے دن تو ڈالنے سے اس لئے میں نے کہا ابھی میں ڈال دیتی ہوں خیر ہو گئی سارے اپنے وائٹی فیملی ہے تو یہاں پر ہم میں آپ لوگوں کو ساری چیزوں دکھاؤں گی دیکھیں یہ نہے جا رہی ہے یہ کافی گندی گندی سی لگ رہی ہے ویڈیو میں لیکن بہت ہی کین تھی اس کے اندر فیشس وغیرہ بھی بہت ساری تھی ہنس وغیرہ بھی تھے یہاں پہ بہت ہی پیاری تھی اتنی زیادہ گرمی میں بھی اتنے لوگ آئے ہوئے تھے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے اور بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے ہم نے بہت سارا انجوائے کر رہا اور میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں دکھاؤں گی آپ لوگ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے لازمی تو یہ تھے میرے شوز گرین کلر کے ہی شوز تھے گرین ہی میرے آل ٹو آل چیزیں تھیں آج چودہ غز زیادہ عید کم لگ رہی تھی لیکن مجھے بہت اچھے لگا یہ کلر مجھ پہ سوٹ کر رہا تھا یہ کلر تو ابھی ہم یہاں پر چلی رہے تھے اور یہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا پارک اور یہ دیکھیں یہ سارا حصہ بنائے ہوئے تھا گراؤنڈ اور یہ اوچھا اوچھا لگ رہا ہے لیکن یہ اندر جا کر بنایا تھا اور ہم گئے بھی اور ہم نے بہت انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر سو پیان کر رہے تھے اب آ بھی جاؤ کتنی ویڈیوز بنا ہوگی تو یہاں پر دیکھیں ٹرین وغیرہ بھی چل رہی تھی گندہ گندہ سا کر رہا ہوا ہے لوگوں نے کیونکہ یوں ہی ریپٹ وغیرہ پھیک دیتے ہیں ڈسٹو بین میں ان نہیں کرتے تو یہاں پر ہم جھولے جھولانے کے لیے مریم کو لے کر آئے تھے اس نے بھی ہمارے ساتھ آج بہت انجوائے کر آ تو یہاں پر ہم پٹا پٹ سے اب جا رہے تھے گول گپو کی طرف کیونکہ مجھے سامنے سے سٹرول نظر آ گیا تھا اور مینہ سوپیان کے پیچھے لگ گئی لیکن بہت ہی گندہ ٹیسٹ تھا ان کا بلکل بیکار تھے بلکل بھی کرسپی نہیں تھے اور اندر جو انہوں نے کوٹنگ کری تھی بکواس کری تھی اور اتنے زیادہ پرائز کرے ہوئے تھے انہوں نے صرف چھے کے ایک کا انہوں نے پیج الگ بنایا تھا تو ٹویلپ کا الگ تو ہم نے یہاں پر یہ تھے ٹویلپ اور غلطی ہو گئی تھی ہمیں بلکل بھی اچھے نہیں تھے جس کی ویسے میرے گلے میں ابھی بھی پین ہو رہا ہے کھٹا بھی اس کا بلکل بکواس تھا اور پارٹ وغیرہ میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ لوگ نہیں لیا کریں کیونکہ وہ بلکل بیکار ہوتی ہیں بلکل بھی مزے کی نہیں ہوتی تو دیکھیں یہاں پر یہ چاچی کا بیٹا تھا اوپر چڑھ رہا تھا یہ اور میں بھی یہاں پر چڑھنے کے لیے گئی تھی لیکن مجھے سفیان نے چڑھنے ہی نہیں دیا اور انہوں نے کہا نہیں تم کیا بچی ہو وہاں اوپر گرمی بھی بہت زیادہ تھی تو وہ کہہ رہے تھے نہیں جاؤ گرمی کی وجہ سے تو خیر یہاں سے زین ہٹا تو سامنے مجھے جھولا نظر آ گیا تھا تو ہم وہاں پر گئے تو یہاں پر تھے اتنی گرمی میں بھی اتنے لوگ بلکل بھی مینرز نہیں تھے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے تھے تو میں نے کہا پہلے یہ سارا صاف ہو جائے اس کے بعد ہم یہاں پر بیٹھیں گے تو یہاں پر میں اور سفیان بیٹھ کر رہے تھے ساتھ ہی ہمارے آمرا اور سامنے بھی جھولے تھے لیکن بہت ہی بکواس تھے تھوڑا یہ بیٹر تھا لیکن بس اب گئے تھے تو ظاہر سے بات ہے آپ لوگوں کو بیٹی کھانا سے جھولا میں بھی بیٹھ کر تو اس لیے میں آپ بیٹھ گئی تھی اور مزہ آیا تھا لیکن مجھے زیادہ ڈرڈ لگ رہا تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ اوپر ہو رہا تھا اس کے بعد نیچے تو مجھے نا عجیب سا پین ہو رہا تھا میرے پیٹ میں تو خیر میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا دی آپ لوگوں نے پٹا پٹ سے لائک کرنا اور سبسکرائب بھی کر دینا تو یہاں پر جھولا وگرہ جھولنے کے بعد میں نے اپنے ہزبنٹ کی بھی بنا دی اور ہم لوگ نکل گئے پارک سے پھر ہم لوگ نے پیا جوس اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ